دوستو کرونا وائرس کے خطرے نے سعودی عرب کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے سعودی عرب میں اس وقت تک کرونا وائرس کے گیارہ مریض سامنے آ چکے ہیں تمام مریضوں کا تعلق سعودی عرب کے شہر کتیف سے ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو حال ہی میں ایران سے واپس لوٹے ہیں اور سعودی حکومت کو اس وائرس سے نپٹنے کے لیے بڑا اعلان کرنا پڑا ہے کتیف شہر کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے تمام انٹری اور ایکزٹ پوائنٹ بند کر دیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس شہر سے باہر نہیں جا سکتا اور نہ ہی دوسرے شہر کا باشندہ یہاں آ سکتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کتیف شہر میں دو ہفتوں کے لیے سکول بھی بند کر دیے گئے ہیں اس سلسلے میں صرف ایسے لوگوں کو کتیف شہر میں داخلے کی اجازت ہے جن کے گھر کتیف کمیشنری کے اندر ہیں اور وہ بھی اپنے گھروں کو واپس آنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ کتیف میں تمام حکومتی اداروں کو اور پرائیوٹ اداروں کو بھی بند کرنے کا حکم نامہ بھی گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کے طرف سے جاری کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ دوستو مکہ شریف میں تواف کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہی ہے لیکن حرم شریف سے ایک اور بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حرم شریف میں رکھے ہوئے آب زمزم کے تمام کولرز ہٹا لیے گئے ہیں یعنی حرم شریف میں آب زمزم کی سپلائی بھی بند کی جا چکی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ صورتحال جلد از جلد کنٹرول میں آئے اور مسلمانوں کے مقامت مقدسہ پر زائرین کا رش دوبارہ سے شروع ہو جائے خواتینوں حضرات آپ کو کیا لگتا ہے کہ سعودی حکومت کب تک اس صورتحال کو کنٹرول میں کر لے گی اور کب ہم مسلمانوں کے مقامت مقدسہ دوبارہ سے کھولے جائیں گے کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اس طرح کی اپ ڈیٹڈ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے